پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس چولے کے کچھ پارٹس کو علیہہ کر لیا تھا اب اسے ایک بڑے کنٹیرر میں ڈالیں گے تاکہ ہم اس پر سرکا میٹھا سوڈا اپلائی کر سکیں یہ ٹرے کو اس محلول سے بعد میں صاف کر لیں گے اب اگلے مرلے میں ان کی بٹروں کی رپیرنگ کا مسئلہ ہے یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور اس بٹن سے جوہاں گیس کا پریشر کم آ رہا ہے تو میں اس کو آپ کو علاقہ کرنا دکھاتا ہوں نابز کے اوپر یہاں پیچ لگے ہو ہوتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹر یا کسی بھی بریگ پیچ کس سے آسانی سے کھول سکتے ہیں بٹن ہی جوہاں نے ویورس ٹوٹا ہوا ہے برحال اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو پلاس کی مدد سے اس کی ناب کو توڑ دیں گے یہ اس میں جو چکنائی لگی ہوئی ہے سب اتار دیں گے تاکہ ہمیں اس کو کھولنے میں آسانی ہو یہ بٹن ویسے ہی سارا ختم ہو گیا نایا ڈالنا بڑے گا اور یہ بھی بٹن جوہاں نے وندر سے ٹوٹ گیا یہ بھی نیا ڈالنا پڑے گا اس کو نٹ کو کھولیں گے تو یہ ہمارا بٹن جوہاں نا اور یہ اوپری حصہ جوہاں نا وہ چولے سے اعلادہ ہو جائے گیا اسی طرح اس بٹن کا بھی ہم ناٹو جانا وہ کھول لیں گے تاکہ اس کو چولے سے اعلادہ کیا جا سکے یہ تقریباً دونوں بٹن ہی ختم ہو چکے ہیں لیکن بعد میں ان کو انڈ میں چیک کریں گے یہ دیکھیں خراب بٹن جوہاں نا یہ لیکج کا سبب بنتے ہیں ان کی قیمت کچھ زیادہ نہیں ہوتی نہ ہی ڈالنا بہتر ہوتے ہیں ان تمام چھوٹے چھوٹے پارٹس کو ہم نے ایک بڑے برطن میں ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر جوہاں نا وہ صفیب سرکہ اپلائی کریں گے تاکہ یہ چکنائی کو کاٹ سکے چکنائی کو دراصل جو ہے نا وہ میٹھا سوڈا کاٹ دا ہے لیکن یہ سفید سرکے سے چکنائی کاٹنے کا عمل جو ہے نا یا اس کا ریکشن جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور بعد میں یہی محلول جو ہے وہ ہم چولے پر بھی استعمال کریں گے آپ اس کا آپ سفید سرکہ میٹھا سوڈا اور کسی بھی ڈیٹرجن کا محلول بنا کر سپری بوتل کے دریبی کسی بھی جگہ چکنائی یا گندگی صاف کرنے کے لئے یا میل اتارنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ مقدار جو ہے وہ ہم ہر پیک کے بھی ایڈ کریں گے یہ سب صفائی والے اجزاء ہیں تاکہ ہمارے چولے کی بہتر صفائی ہو سکے میں اس کے ساتھ واشنگ سوڈا بھی استعمال کروں گا یہ واشنگ سوڈا جو میں استعمال کرتا ہوں یہ چکنائی کو بہت اچھی طرح کارتا ہے عموماً میں صفائی کے لئے اس کو ہی رکمنٹ کرتا ہوں کسی بھی برنر میں گیس کم آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا نپل ہے اس کا سراخ جانا وہ بند ہو چکا ہے مکمل طور پر یہ چکنائی مین گیس پائپ لائن سے آنے والے کچرا اگر آپ کی گھر میں گیس کا پریشر کم آ رہا ہے تو آپ اپنی مین لینڈ سپلائی کو بھی اسی طریقے سے صاف کروا کر محکمے سے صاف کروا لیں تو آپ کے گھر کا پریشر کافی بہتر ہو جائے گا اب اس محلول کو ہم تمام پارٹس پر اچھی طرح اپلائی کریں گے اس کے لئے ہم یہ چاول والا بورا لے لیں گے اور اس محلول میں بھگو کر اس کو اچھی طرح اس طرح صاف کر دیں گے تاکہ تمام چکنائی جو ہے نا وہ اگل جائے اس طرح یہ محلول تمام پارٹس پر اپلائی کریں اور اس کو رگڑ کر صاف کریں یہ کیونکہ پارٹس بڑے ہیں چکنائی زیادہ ہے اس کے گلاؤں میں کچھ وقت ویدہ صرف ہوگا گندہ ہو چکا ہے لیکن ایک دفعہ ہم اس کو تمام چھولے پر اپلائی ضرور کریں گے اگر ضرور پڑی تو پھر دوبارہ نایا محلول اس پر اپلائی کریں گے ویورز خیار رہے کہ یہ سٹیل نہ سٹیل کی پتریوں سے بنا ہوا ہے یہ بہت تیز ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ کو بھی کار سکتے ہیں اس لئے آپ احتیاط سے جانا ہے وہ اس صفائی کا تمام عمل مکمل کریں بہتر یہ ہے کہ وہ آپ دستانیں پہن لیں اس طرح جانب سارا محلول چھولے کے تمام حصوں پر اپلائی کر دیں گے اور جو میل اس طرح کی جمعی ہوگی ہم اس کو خرچ کر اتار دیں گے جن حصوں پر چکنائی زیادہ ہوگی یا میل کچھ ایل زیادہ ہوگی اس پر میں دوبارہ سرکا اور میٹھا سوڈا ڈالوں گا تاکہ وہ میل اکھڑ جائے لیکن ایک دفعہ رفلی وہ تمام جگہ پر اس محلول کو اپلائی کر دیں گے اس کی صفائی کے لئے سٹیل سٹیل کے جالی بھی استعمال کرنے پڑے گی یہاں میل اور گندگی زیادہ ہے میٹھا سوڈا اپلائی کروں گا سرکا بعد میں اپلائی کریں گے اس طرح ساری جگہ اوپر جہاں جہاں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ سے اپلائی کر دیں تاکہ یہ ہمارا چولا جانے وہ اچھی طرح ساف ہو سکے ہم ان سپارٹس پر بھی دوبارہ جانے وہ میٹھا سوڈا ڈالیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح ساف ہو جائے موسیقی 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 موسیقی